سامعین اکرام آپ سب کو رضا مراد کا آداب دکنی اردو کے معروف تنزیہ و مضاہیہ شائر سلمان خطیب کا کلام انہی کی زمانی پیش ہے سلمان خطیب کی شائری میں بلند و بانگ قہ قہے ہیں تنس کے نشتر ہیں اور زندگی کا علمیہ بھی ان کی شائری واح سے شروع ہو کر آہ پر ختم ہوتی ہے عوامی مسائل کا بیان انہوں نے عوامی زبان میں ہی کیا ہے تاکہ ان کا پیام عام آدمی تک آسانی سے پہنچ سکے ان کا کلام دکنی تہذیب کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور مشرقی اغدار کی خوشبو میں رچا ہوا ہے سلمان خطیب کی آرزو ہے کہ سماج برائی کی لانتوں سے پاک ہو مسابات پر مبنی ہو اور پر امن ہو فرماتے ہیں سنرے دیوانے شائر تیری آرزو وہ صویرے کے موں پو دمک بن گئی تیرے رنگی خیالوں کی نیلم پری جب گگن پو اڑی تو دھنک بن گئی سلمان خطیب کی شائری انہی کی آواز میں سننے کا لطف کچھ اور ہی ہے تو سامائین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب سلمان خطیب حضرات میں آپ کے لئے ایک حراج کا پلنگ لائیا ہوں ایک شائر جب زمین پہ سوتے سوتے تنگا گیا تو اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک پلنگ لائیا جائے تو اس نے ایک آکشن حال سے ایک ہر رات کا پلنگ لے آیا اس کے بعد اس پر سونا چاہا اور جب سو گیا تو اس کی جو کچھ کیفیت ہوئی یہ آپ کی جو ہنے والی ہے ملہدہ فرمائیے پٹی میں جس کی لرزہ پٹی میں جس کی لرزہ پائے میں جس کے راشہ پٹی میں جس کی لرزہ پائے میں جس کے راشہ ہر چیز کافتی ہے کس کا پلنگ لائیا پٹی میں جس کی لرزہ پائے میں جس کے راشہ ہر چیز کافتی ہے کس کا پلنگ لائیا کروڑ بدل کے دیکھو بستا ہے کیسے تاشا کروڑ بدل کے دیکھو بستا ہے کیسے تاشا مردوں کے مال پر ہے زندوں کا کیا تماشا مردوں کے مال پر ہے زندوں کا کیا تماشا کس کا پلنگ لائیا پٹی میں جس کی لرزہ ہر راج ہو گیا ہے ہر جوڑ ڈھیلی ڈھیلی کیلہ ہے ڈھیلہ ڈھیلہ ہر جوڑ ڈھیلی ڈھیلی کیلہ ہے ڈھیلہ ڈھیلہ ایک بار میں جو کیلہ سو بار وہ بھی کیلہ ہر جوڑ ڈھیلہ ڈھیلہ ہر جوڑ ڈھیلی ڈھیلی کیلہ ہے ڈھیلہ ڈھیلہ ایک بار میں جو کیلہ سو بار وہ بھی کیلہ فاقوں سے ہم بھی پی لے اس کا بھی رنگ پیلا اس کو بڑے نے چھیلا یاروں نے ہم کو چھیلا کس کا پلنگ ہے بار شاہ ہر راج ہو گیا ہے بیٹھے تو بس تخت ہے لیٹے تو پورا تختہ کلمہ نبی کا پڑھ لو سیدھا ہے یہاں سے رستا بیٹھے تو بس تخت ہے لیٹے تو پورا تختہ کلمہ نبی کا پڑھ لو سیدھا ہے یہاں سے رستا ارے باندھو نہ بار شاہ بستا کھانے کو کیا ہے سستا پاوہ پلنگ سے باہر روتا ہے کوئی ہستا کس کا پلنگ ہے بار شاہ ہر راج ہو گیا ہے جھنگر کا کار کھانا جھنگر کا کار کھانا کھٹمل کا ہے ٹھکانا مچھر کا شامی آنا کیا کیا مزے ہیں یارو ہر ہر جگے کھو جانا جھنگر کا کار کھانا کھٹمل کا ہے ٹھکانا مچھر کا ہے شامی آنا کیا کیا مزے ہیں یارو ہر ہر جگے کھو جانا چرچر پلنگ کا کار کھانا تندانا تانا تانا بطی میں تیل نہیں ہے اندھوں کا ہے زمانہ بطی میں تیل نہیں ہے اندھوں کا ہے زمانہ کس کا پلنگ ہے باہشاہ آیا ہے جب سے گھر میں بیزی کا ہوا بیلا ہے ماتھی پڑو پلنگ پو اندر جب کھو گلا ہے ہمسا ہے ہمسا ہے ہمسے پوچھا ہمسا ہے ہمسے پوچھا حضورت یہ کیا بلا ہے ہمسا ہے ہمسے پوچھا حضورت یہ کیا بلا ہے کیسے ہیں بال بچے ڈھولا کہاں چلا ہے کیسے ہیں بال بچے ڈولا کہاں چلا ہے کس کا پلنگ ہے باشا ہر راج ہو گیا ہے کس کا پلنگ ہے باشا ایک لیڈر تھا ایک ہمارا ایک آنکھ کا بیچارہ ہر چیز بک رہی ہے جب سے چناؤ ہارا کیا اس کا چیے پلنگ ہے ہر راج ہو کتے مرے ہیں بھوکے بسمل کا یہ پلنگ ہے کتے مرے ہیں بھوکے بسمل کا یہ پلنگ ہے مارا ہے جس نے بھوکا خاتل کا یہ پلنگ ہے عالم کا یہ پلنگ ہے جاہل کا یہ پلنگ ہے کس کا پلنگ ہے باشا ایک باپ تھا بچارہ جس نے پلنگ سمارا ایک باپ تھا بچارہ جس نے پلنگ سمارا آنسو کی ہر لڑی میں چمکی کی رن ستارہ بیٹی چلی ہے گھر سے گھر میں ہوا اندھارہ جاتا ہے خود پلنگ پر خردوں نے اس کو مارا اس کا چیئے پلنگ ہے ہر راج ہو گیا ہے تو یہ تھے جناب سلیمان خطیب سامین سلیمان خطیب کی شاعری کا یہ سفر دھنک آپ کو کیسا لگا سلیمان خطیب کے کلام میں چھپے ہوئے انسانی جذبات اور ان کے آپسی رشتوں کو آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا اور یہی زندگی کی سچائی اور حقیقت ہے سلیمان خطیب کی شاعری محض ہسنے ہسانے کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنے کے لیے ہے برسوں پہلے سلیمان خطیب نے کیوڑے کا جو ایک پودا لگایا تھا وہ کیوڑے کے بند کی شکل میں ان کا مجموعے کلام ان کے پرستاروں کے لیے دستیاب ہے جس کی خوشبو سے ہر پڑھنے والا یقیناً فیضیاب ہوگا سلیمان خطیب میموریل ایڈکیشنل کلچرل ان چیریٹیبل ٹرسٹ گلبرگا انڈیا